اور میں بیعاریوں سے یہ کی بات کہنا چاہتا ہوں جندگی میں جوز نہ سکھو ٹوٹنا نہیں اچھی بات ہے پرانے سمیں کی بات ہے ایک چودی گئے لالہ کے پاس لالہ میرا گھوڑا خریدے گا بھلے ہاں بھئی خرید لیں گے کتنے کا بھلے ہجار کا لالہ بھولا پانچ سو سے زیادہ دوں گا نہیں چودی بھولا رہن دے چودی گھر آیا دیکھا گھوڑا مرا ہوا تھا تردہ گئے لالہ کے پاس لالہ کچھ دنوں سے دنگ سے سنا ہی نہیں دیتا تھا گھوڑے کی کتنے دام لگایا بھولے بھائی میں نے پانچ سو لگایا بھولے نکال پانچ سو سام کو گھر آجی گھوڑا پڑا ہوا ملے گا اب لالہ پڑے ہوئے کا مطلب سمجھا نہیں چودری گھاں سے گھائے بھو گیا روپے لے کر کے ایک مہنے بعد لو تھا ڈرتا ہوئے لالہ کی دکان پر پہنچا کہ لالہ ڈانٹے کا سالے مرا ہوا گھوڑا بیچ گیا لالہ نے گڑے لگا لیا ابھی چودری کہاں گھائے بھو گیا تھا اب لالہ گھوڑے کی بات کریں چودری کے دل میں کھڑ کا سالے چکر کیا لالہ گھوڑے کی بات نہیں کرتا اس نے لالہ گھوڑا بہت بڑی ہے تھا وہ تو مرا ہوا تھا بھولے پھر کیا ہو بھولی تنہ کرا کیا اس کا بلے کرنا کیا تھا بھائی میں نے تو اکبار میں ویگیاپن دے دیا ایک ایک روپے کی لاتری کھڑی دو ہی نام میں گھوڑا ملے گا بلے پھر کیا ہو بلے دس ہزار لوگوں نے لاتری کھڑی دی بلے پھر کیا ہو میں نے ایک کا گھوڑا ہی نام میں نکال دیا پھر کیا ہو آدمی روتا ہوا ہے گھوڑا مرا ہوا ہے میں نے اسے ایک روپے واپس کر دیا تو بیاپار میں جوزنے کی ضرورت ہے ٹوٹنے کی ضرورت ہے نہیں ہے کبھی بھی چندگی ججے کیا کہنے کوئی بھی ستیتی آجائے جوزتے رہو گے تو کمال ہوگی جس دن ٹوٹنا شروع کر دوگے کوئی بھی آپ کو نہیں بچا سکتا